ملدنگ اپنا پڑھ لیا منگل کے روز بنگلورو کے حرماو اگرہ علاقے میں زیر تعمیر عمارت کے گر جانے سے اب تک آٹھ افراد کی موت ہو چکی ہے ہرمن، درپرل، محمد ساحل، ستیراجو اور شمکر حلاق ہو چکے ہیں مزید شے افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں سے پانچ کو بنگلورو نورت ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے اور ایک زخمی کو ہاسمیٹ ہسپتل میں زیر علاج رکھا ہوا ہے ملبے سے چودہ افراد کو بچا لیا گیا ہے رسکی آپریشن جاری ہے لیکن شدید بارش کے باعث بدستور مشکلات درپیش ہیں کرناتک کے نائف وزیر علا دی کے شف کمار نے منگل کی رات جائے حادثہ کا دورہ کیا اور بتایا کہ یہ عمارت غیر خانونی طور پر تعمیر کی جا رہی تھی انہوں نے یقین دلایا کہ اس کے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم رسکیو کا کام مکمل کریں گے اس کے بعد حل نکالا جائے گا انہوں نے انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف فائر بریگیڈ اور پولیس کی کوششوں کو سراہا لیبر منسٹر سنتوشلار نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا موسم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مقام انتظامیہ نے سکولوں کی چھٹی کا اعلان کیا ہے اور آئی ٹی کمپنیز نے ورک فرم ہوم کی سہولت دے رکھی ہے یہ امارت جو ڈھے گئی ہے وہ منیراج ریڈی کی ملکیت ہے جس کی تحقیقات جاری ہیں اور ان کے بیٹے بھون ریڈی اور کانٹریکٹر منیپا پولیس حراست میں ہیں غیر خانونی تعمیرات کے مختلف خوانین کے تحت ان کے خلاف متعدد مخدمات درج کیے گئے ہیں جن میں بی این ایس کی دفعہ سو، ایک سو پانچ، ایک سو پچیس اے بی اور دو سو ستر بی بی ایم پی ایکٹ کی دفعہ تین سو چھبیس، تین سو ستائیس اور تین سو اٹھائیس ریال ایسٹیٹ رگولیٹری اتھورٹی ری رہ ایکٹ کی دفعہ تین شامل ہیں ریال ایسٹر ہوں یہ چاہتے کا مطلوب ہے اس کی طرف پیدا نہیں ہے ایسا ی کیwierئی طرف جمجھے مجھے در ٹھیکھے آپ کو ایکمیٹ ہے آپ کو بٹھین میں düşریقے جو آپ کو بڑیرے کے لئے یہ سرک نہیں کیا میں لطلب پیدا ہے لیکن پیدا ہے پیدا ہے آپ کو things دے کیافٹا ہے جو ستتار کریں موسیقی